اسلام علیکم کونسی خواہش نہیں پوری ہو سکی ہم لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں کس طرح لگے ہوئے ہیں نا ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں بعض دفعہ جو نہیں مل پاتا تو اس پر رونا شروع ہو جاتے ہیں نہ شکری شروع کر دیتے ہیں جبکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور کتنی زیادہ نیمتوں سے نوازا ہے ابھی یہاں انسان کو ایک چیز ملی نہیں اور دیر ہو گئی ملنے پر تو مایوسی ایسے موپر سجا لیتا ہے کہ جس کی حد نہیں ارے اللہ کے بندے آپ کے پاس اللہ کی دی گئی لازوال ہیمتے ہیں ان کو گنا شروع تو کریں کیا آپ کا گھر نہیں جس میں آپ سکون سے رہ رہے ہیں کیا آپ کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی میسر نہیں ہے کیا آپ کے پاس سونے کو بستر نہیں کیونکہ میں نے فٹ پاک پر لوگوں کو سوتے دیکھا ہے کیا آپ کے پاس سب سے بڑی نیمت تندرستی نہیں کیا جسم کا ہر عزا سلامت نہیں پھر وہ لوگ بھی تو ہیں جو کان آنکھ ناکھ ہاتھ پاؤں جیسی نیمتوں سے محروم ہیں ارے اللہ کے بندے ہمارے زندگی ختم ہو جائے گی مگر خواہشات نہیں ختم ہوں گی یہ تو مرتے دل تک ختم نہیں ہوتی ہاں خواہش رکھنا برا نہیں ہے مگر حسرت پال لینا برا ہے خواہش کی چاہ میں غلط صحیح کا فرق نہ کرنا برا ہے اللہ سے دعا کیا کرو اپنے لئے کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہی کریں جو انسان اور چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں تو اس کا خیال بھی آپ کے دل سے نکال دے تاکہ سکون حاصل ہو